تیرے میری جللائے ہوگے مشہور کرنا کبھی تمہیں نظروں سے دیکھا قابل تعریف تیرا دل میرا دونہ قابل تعریف تیرا جند ہیلو گائز ویلکم بیک اینا در ویڈیو ویلکم ٹو ٹیکنیکل سکھر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہم کچھ اس طرح کی ویڈیو ایڈیٹنگ جو کہ آپ کو یہاں پہ سیمپل ویڈیو میں دیکھنے کو مل رہی ہیں اس طرح کی ویڈیو ایڈیٹ کرنے کا طریقہ ہم کین ماسٹر اپلیکیشن کے مدد سے ہم کریں گے اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو آپ نے لازمی سے پریس کرنا ہوگا اور ویڈیو ایڈیٹ کرنے کے لیے جو بھی مٹیریل یوز کروں گا ان سب کی لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گی اور دوستو اگر آپ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کی لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو انسٹاگرام پہ جا کر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں اور جو بھی پوچھنا ہو تو آپ انسٹاگرام پہ جا کر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اوکے گائز سب سے پہلے کائنٹ ماسٹ ریپلیکیشن کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہ آپ کو create new option آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ نے create new پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد ratio select کرنا ہے 16 by 9 والا اور next پہ کلک کر دینا ہے جسے next پہ کلک کریں گے تو آپ کی gallery اوپن ہو جائے گی gallery میں چلے جانا ہے gallery میں جا کر آپ نے ایک photo select کرنا ہے اس photo کی link میں آپ کو description میں دے دوں گا اس photo کو آپ نے download کر لینا ہے ٹھیک ہے download کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ پہ photo کچھ اس طریقے سے دیکھنے کو مل رہا ہے اس کی timeline کو آپ نے بڑھا دینا ہے جتنا status بنانا چاہتے ہیں اتنا ہی آپ نے اس کی timeline کو increase کرنا ہے اور اس photo again کلک کر کے یہاں پہ آپ کو pen and zoom کا option ملے گا اس پہ آپ نے کلک کر کے یہاں پہ double line والے option پہ کلک کر کے ok کر لینا ہے یا پھر back کر لینا ہے back کرنے کے بعد یہاں سے نیچے آ جانا ہے نیچے آپ کو یہاں پہ adjustment کا option ملے گا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور نیچے آپ کو contrast کا option دیکھنے کو مل رہا ہے اس contrast کو تھوڑا سا آپ نے بڑھا دینا ہے ٹھیک ہے contrast کو بڑھانے کے بعد اور نیچے یہاں پہ سیچولیشن کا option آپ کو دیکھنے کو ملے گا اسے بھی آپ نے تھوڑا سا بڑھا لینا ہے اس طریقے سے اس کے بعد نیچے آ جانا ہے نیچے آپ کو ایک option دیکھنے کو ملے گا HUE کا اسے آپ نے تھوڑا سا آگے پیچھے کرنا ہے تو اس کے color جو ہیں وہ different color type میں ہو جائیں گے تو آپ نے یہاں پہ اپنے حساب سے color رکھنا ہے میں اس کا جو color ہے یہاں پہ تھوڑا سا pink color رکھ لیتا ہوں آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اسے اوکے کر لینا ہے اوکے کرنے کے بعد لیئر پہ کلک کرنا ہے اور میڈیا پہ کلک کرنا ہے میڈیا پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے گیلری میں چلے جانا ہے گیلری میں جا کر آپ نے یہاں پہ کسی بھی موڈل کا فوٹو سیلیکٹ کرنا ہے تو میں نے ایک موڈل کا یہاں پہ فوٹو سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ یہ فوٹو میں نے یہاں پہ سیلیکٹ کیا سیلیک کرنے کے بعد اس فوٹو کو اس سائیڈ پہ ایڈ کر لیتا ہوں اس طریقے سے تو آپ اپنے حساب سے اس فوٹو کو ایڈ کر دیں ایڈ کرنے کے بعد اس فوٹو کو بھی ٹائم لائن کو بڑھا لینا ہے ٹائم لائن کو بڑھانے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اس سائیڈ میں آپ کو ایک option دیکھنے کو ملے گا تھری ڈوڈ کا اس تھری ڈوڈ پہ کلک کرنا ہے اور اوپر آپ کو فرسٹ میں duplicate option آپ کو ملے گا اس duplicate پہ کلک کر کے اس کا ایک duplicate آپ نے بنا لینا ہے اب آپ نے کیا کرنا اس duplicate پہ کلک کر کے نیچے آجانا نیچے آپ کو یہ دیکھیں یہاں پہ cropping کا option ملے گا اس پہ آپ نے کلک کر کے اس فوٹو کی جو نیچے والی سائیڈ ہے اسے crop کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ mask کا option آپ کو ملے گا اسے enable کرنا ہے اور نیچے آپ کو feeder کا option ملے گا اس feeder option کو آپ نے بڑھا لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ back کر لینا ہے back کرنے کے بعد اس فوٹو کی سائز کو بڑھا دینا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے تو میں اس فوٹو کے جو سائز اس سے بڑھا لیتا ہوں ٹھیک ہے سائز کو بڑھانے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا یہاں پر جو ہے تھری ڈوٹ کا آپشن آپ کو ملے گا دوبارہ سے یہاں پر اس تھری ڈوٹ پر کلک کر کے یہاں پر نیچے سینڈ ٹو بیک کا آپشن آپ کو ملے گا اس پر آپ نے کلک کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر سائیڈ میں آپ کو کافی سارے آپشن ملیں گے تو آپ نے آجانا ہے سب سے پہلے یہاں پر الفہ اوپیسٹی پر الفہ اوپیسٹی پر کلک کر کے اس کی جو اوپیسٹی ہے اسے آپ نے کم کر لینا ہے اپنے حساب سے کم کر سکتے ہیں میں یہاں پر تقریباً اسے جو ہے 50% کے یہاں پر سائیڈ میں یہاں پر 50% کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے فرسٹ پوزشن پر آجانا ہے فرسٹ پوزشن پر آنے کے بعد یہاں پر آپ نے ان دونوں فوٹو کو انیمیشن لگانے ہیں کون سے انیمیشن لگانے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پر فرسٹ پوزیشن پہ آنا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ جو بے گراؤنڈ والا فوٹو اس پہ کلک کرنا ہے انیمیشن پہ چلے جانا ہے انیمیشن پہ جانے کے بعد یہاں پر آپ کو سلائیڈ رائٹ کا یہ جو آپشن دیکھنے کو مل رہا ہے اس پہ آپ نے کلک کر کے اسے آپ نے تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہ سیکنڈ نمبر فوٹو پہ کلک کرنا ہے انیمیشن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ سلائیڈ نیچے آجنا ہے انڈ میں آپ کو یہاں پر یہ آپ کو انیمیشن دیکھنے کو ملے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھوڑا انٹر سلائیڈ اپ اس پہ آپ نے کلک کر کے اسے اس طریقے سے ایڈجسٹ کر لینا ہے اس کے بعد اوکے کر لینا ہے اب دیکھیں یہاں پہ کچھ اس طریقے سے یہ فوٹو آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اس کے بعد فرسٹ پوزیشن پہ آ جانا ہے لیئر پہ کلک کرنا ہے اور میڈیا پہ کلک کرنا ہے میڈیا پہ کلک کر کے اپنی گیلری میں چلے جانا ہے گیلری میں جانے کے بعد اب آپ نے یہاں سے ایک ویڈیو سیلیک کرنی ہے کونسی ویڈیو سیلیک کرنی ہے اس ویڈیو کی بھی لنک میں آپ کو دسکرپشن میں دے دوں گا اس ویڈیو کو آپ نے سیلیک کر لینا ہے یہاں پر یہ والی ویڈیو آپ نے سیلیک کرنی ہے سیلیک کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ سپلٹ پہ کلک کرنا ہے اور فٹ ٹو فول سکرین پہ کلک کر کے اسے فول سکرین میں کرنا ہے اس کے بعد بیک کر لینا ہے اس کے وولیم پہ کلک کرنا ہے اس کا وولیم یہاں سے آپ نے اوف کر لینا ہے اس کے بعد بیک کر کے نیچے آ جانا ہے نیچے بلینڈنگ کا آپشن آپ کو ملے گا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور نیچے آ جانا ہے نیچے آپ کو یہ سکرین کا آپشن دیکھنے کو ملے گا اس پر اپنے کلک کر کے اسے سکرین کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اسے اوکے کر لینا ہے اوکے کرنے کے بعد اگین لیئر والے اپشن پر کلک کرنا ہے اور میڈیا پر کلک کرنا ہے میڈیا پر کلک کرنے کے بعد اپنی گیلری میں جا کر لیریکل ویڈیو آپ نے ایڈ کر لینا ہے آپ یہاں پر کوئی بھی لیریکل ویڈیو لگا سکتے ہیں میں یہاں پر یہ والے لیریکل ویڈیو لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے بس کلک کرنا ہے تو اس کا بلیک پارٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد ان لیرکس کو یہاں پہ ایڈ کر لینا ہے اور دیکھیں یہاں پہ کچھ اس طریقے سے یہ لیرکس آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں اس طریقے سے آپ نے یہ لیرکس ویڈیو بھی ایڈ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ اوکے کر لینا ہے اوکے کرنے کے بعد فرسٹ پوزیشن پہ آ جانا ہے فرسٹ پوزیشن پہ آنے کے بعد لیئر پہ کلک کرنا ہے اور اوپر آپ کو میڈیا کا option ملے گا میڈیا پر کلک کر کے اپنی گیلری میں چلے جانا ہے گیلری میں جانے کے بعد یہاں سے آپ نے مزید ایک ویڈیو ایڈ کرنی ہے کونسی ویڈیو ایڈ کرنی ہے یہاں پر یہ black screen ویڈیو آپ نے یہاں پر ایڈ کرنی ہے سب سے پہلے سے split پر کلک کر کے fit to full screen کر دینا ہے تو میں آپ اسے fit to full screen کر کے back کر لیتا ہوں back کرنے کے بعد اس کے volume پر بھی کلک کرنا ہے اور اس کا volume یہاں سے آپ نے off کر لینا ہے اس کے بعد back کر لینا ہے اور نیچے آ جانا ہے نیچے آپ کو ایک option دیکھنے کو ملے گا یہاں پر blending کا blending پر کلک کر کے نیچے آ جانا ہے again screen پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر back کر لینا ہے back کرنے کے بعد اوپر آپ کو adjustment کا option دیکھنے کو ملے گا adjustment پر کلک کر کے نیچے آ جانا ہے نیچے آپ کو hul option ملے گا اسے آپ نے تھوڑا سا back کرنا ہے تاکہ اس کی جو particles ہیں وہ آپ کو یہاں پر یہاں پر یہاں پر pink type میں دیکھنے کو ملے اس کے بعد آپ نے اوکے کر لینا ہے اوکے کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویڈیو ریڈی ہو چکی ہے تو میں آپ کو ابھی پلے کر کے دکھا جاتا ہوں ویڈیو اور یہاں پر سب سے پہلے آپ نے اینڈ میں جو ہے بورڈر پینجی ایڈ کرنا ہے لیئر پہ کلک کرنا ہے میڈیا پہ کلک کرنا ہے میڈیا پہ کلک کرنا ہے میڈیا پہ کلک کر کے آپ نے یہاں سے بورڈر پینجی کو ایڈ کر لینا ہے ایڈ کرنے کے بعد سب سے پہلے یہاں پہ سپلٹ پہ کلک کرنا ہے fit to full screen پہ کلک کر کے اسے full screen پہ کر کے اس کی ٹائم لین کو بھی بڑھا لینا ہے تو میں اس کی ٹائم لین کو بھی بڑھا لیتا ہوں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویڈیو ریڈی ہو چکی ہے تو میں آپ کو ابھی پلک کر کے دکھا دیتا ہوں سو گائیس دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ اس طریقے سے ویڈیو آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں دیکھنے میں کافی amazing لگ رہی ہے سو آپ بھی اس طرح کی ویڈیو ایڈٹ کر سکتے ہیں بلکل easy اور simple process ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا اس ویڈیو کو save کرنا ہے arrow پہ کلک کر رہا اور یہاں پہ save پہ کلک کر کے ویڈیو کو save کر لینا ہے سو گائیس ویڈیو پسند آئیے تو اسے like کرنا اور دوستوں کے ساتھ share کرنا میں ملوں گا آپ سے next ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائی